آج ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں یہاں ہر کسی کو بیوی اور بیٹیاں حضرت فاطمہ جیسی پاک چاہیے ہوتی ہیں مگر وہ خود کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا باپ نہیں بنتا اور نہ ہی حضرت علی جیسا شہر بن پاتا ہے ایک عورت جب کوئی گناہ کرنے لگ جائے تو وہ اپنے آپ پہ ترس ضرور کھائے کہ گناہ اللہ تو ماف کر دیتا ہے مگر لوگ کبھی ماف نہیں کرتے ایک عورت جب تک خود کو گناہ کرنے کا ارادہ نہ کرے کوئی مرد اس کی حد کبھی پار نہیں کر سکتا عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کا شہر فرشتے جیسا ہو تو اس کو پہلے اپنا گھر جنت بنانا ہوگا کیونکہ فرشتہ کبھی جھنم میں نہیں رہتا اور مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہور جیسی بیوی ملے تو خود کو پہلے نیک انسان بنا لے کیونکہ شیطان کو کبھی ہور نہیں ملتی آج ہم جس سمانے میں رہتے ہیں یہاں ہر کوئی اپنے موٹاپے کی وجہ سے تنگ ہے اور ڈاکٹروں کے پاس بھاگے بھاگے جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہمارا موٹاپہ ختم ہو جائے مگر وہ اپنی خوراک کی توجہ نہیں کرتے یہاں تک کہ جو بھی مل جائے کھانے لگ جاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ایک دو بار کھانے سے کون موٹا ہوتا ہے مگر وہ ایک دو بار کا کھانا ہی ہمیں تبای کی جانب لے جاتا ہے اور وہ ایک دو بار کھانے سے ہم اس چیز کے عادی بن جاتے ہیں جس طرح آپ ایک چائے کا کپ ہی دیکھ لیں جو انسان کے جسم میں ہزاروں بیماریاں پیدا کرتی ہے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ میں تو بس ایک کپ ہی پیتا ہوں اور وہ بھی ہر روز اگر ہر روز کا اندازہ کریں تو آپ ایک مہینے میں تیس کپ چائے کے پیتے ہیں اور کئی ایسی چیزیں جن میں پکوڑے برگر پیزا اور بیکری سے بنی ہزاروں مٹھائیاں جو ہماری صحت کے لیے سب سے خطرناک چیزیں ہیں اور ہم دن میں ایک دو بار کھا کر یہی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی زیادہ نہیں کھائیں یہی تو شروعات ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ہمارا جسم ان کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور ہم جب اپنے جسم کو موٹا ہوتا دیکھتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جانے لگ جاتے ہیں اور ہمارا جسم ان دوائیوں کا عادی بنینے لگ جاتا ہے اور ہم چلنے پھرنے یہاں تک کہ سردی گرمی برداشت بھی نہیں کر پاتے اور اگر ان سب سے بچنا چاہتے ہیں تو شروع سے ہی اپنی روٹین بنائیں آپ کو یہی چیز اپنے استعمال میں مت لائیں جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں اگر کوئی بھی عورت یا مرگ جو اپنے آپ کو موٹا پے سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں خوش میواجات لازمی استعمال کریں اور آپ کو ان میواجات کا استعمال کیا کریں کہ یہ انسان کے جسم میں فالتو چربی بڑھنے سے رکھتے ہیں اور انسان پہ کبھی موٹا پا نہیں آتا اور ان کی وجہ سے انسان کا جسم ہمیشہ جوان رہتا ہے